موسیقی پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی بھارش کی وجہ سے کسانوں کی فصل خراب ہو چکی ہیں کسانوں نے اپنی فصل کا بیما فصل بیما یوجنا کے تحت بیما کروایا ہوا تھا لیکن ان کو اس کا لاب نہیں مل رہا اس پر کسانوں کے ساتھ سرکار نے بھی کروڑوں روپے کمپنیوں کو دیے ہوئے ہیں مگر کمپنیاں بیما دینے میں آناکانی کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ دھان میں جل بھراو کا کلیم نہیں ہے وہی کرشی ادکاری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سطر پر کسانوں کی فصل کا جائجہ لیا ہے اور لے بھی رہے ہیں مگر بیما کمپنیاں جل بھراو کا بیما نہیں دے رہے انہوں نے اب کی بار پتہ نہیں یہ کیا کر دیا ہے ان کے جو فولٹر آئے ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے مدازے مانسون کی تگڑی برساد ہونے کے کارن کسانوں کی ہزاروں اکر فصلوں میں جل بھراو ہونے سے فصلیں تباہی کی کگار پر ہیں کسانوں کو پانی کی وجہ سے تباہ ہوئی فصلوں کا بیما نہ ملنے کے کارن کسانوں میں جبردست آکروش ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آگ اور پانی کی وجہ سے کسانوں کو فصلوں کی بربادی ہونے پر بھی فصل بیما کا لاب نہیں ملے گا بیما کمپنی دوارہ کیے گئے نئے پرابدھانوں کے تحت کسانوں کو فصلیں تباہ ہونے کے بعد بھی بیما لاب نہ ملنے سے فصل بیما کرانا گھاٹے کا سودا نظر آنے لگا ہے پچھلے کئی دنوں سے چل رہی باری برساد کے کارن کسانوں کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں اتیادک پانی فصلوں میں کھڑا جانے کے کارن فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کسانوں نے مانگ کیے کہ بیما کمپنیوں سے فصل بیما کے نام پر کسانوں سے لی گئی راشی نا کے اولوہ فصل اٹھائی جائے بلکہ بیما کمپنیوں کے خلاف کڑی کاروائی و دوخہ دری کا کیس بھی درج کیا جائے ادھر کشیب واقع دکاری کو کہنا ہے کہ برساد کے کارن فصلوں میں پانی بھرا ہوا ہے اور خراب ہونے کے کگار پر فصلیں پہنچ چکی ہیں کیونکہ پانی ایک ہفتے سے زیادہ کھیتوں میں کھڑا ہو گیا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ فصلوں کا فصل بیما لاک کسان نہیں اٹھا پائیں گی کیونکہ پانی اور آگ لگنے سے کسانوں کو فصل بیما معاوجہ راشی نہیں مل پانے کا پرابدھان ہے ایسے میں کسان بھی فصل بیما یوجنا سے مو موڑنے لگے ہیں کرشیب ادھر کاریوں کو کہنا ہے کہ ادھر پرساد سے کسانوں پر آئے سنکر کو دیکھتے ہوئے فصل بیما میں پانی اور آگ سے فصلوں کے تباہ ہونے پر انہیں معاوجہ دینے کی وستہ میں شامل کیا جانا چاہیے کرشی ادھر کاری روی رانہ نے کہا ہمارے ایریا میں کافی پانی میں فصل ڈوب پڑی ہے دھان کے ساتھ مکہ کی فصل سبجیوں کی فصل اور چارے کی فصل میں بھی کافی نفصان ہوا ہے ریلائنس بیما کمپنی نے کسانوں کا بیما کیا ہے مگر اس کے جو واؤچر ہیں جو فولڈر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ جل براو سے دھان کی فصل کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کلیم ان کو نہیں ملے گا اس سے کسانوں کو اور بھی پریشانی بڑھ گئی ہے پر وہ اپنے لیول پر کرشی ادھر کاری پوری فصل کا جائجہ لے رہے ہیں اور ریپاوڈ تیار کر رہے ہیں جو سرکار کے آدھیش ہوں گے اسی کی حساب سے آگے کی بھی وستہ کی جائے گی نکسانٹ سرکارت ساری گال پر چاہو اسی نبی پرسنٹ نکسانٹ آیا ہے ساری فصل دوبگی چارچہ پانی پانی پھٹ پانی اپکیتا ہوں جا جب تک بھی ہفتہ اور نہیں اتر دا نہ رہنا سفائی ہو رہنا چڑھائی اور مٹی اچھ بہت پڑی ہے جبکہ سفائی ہو نیجا یہ دیا جو ڈرینڈ ہے سائی نکاسی ہیں اور ڈاچٹر سائیڈ ہے وہ چتانگ دی جب تک نینہ خودے گا تب تک یہ سمسیاہ حل نہیں ہوگی ساری سرکاراں چلے گی یہ تک کہیں نکس مسیاہ حل نہیں کیتا تو یہ ساری سی ام تک ساری یہ بہت پچھا ہوں ساری یہ خودائی دیشتر سائیڈ جو چڑے جو چڑے تک نیت بچ جا کے بڑی نیت بچ پہ جے ساری بہت سمسیاں نہیں ہوں لی سارے لکھے آتے یہ سار کتنی کو فصل میں پانی ہے فصل تو یہاں پانچھے سو اکر دی سارے لکھے آتے یہاں سے دیشتر پانی توڑ تک پانی ہے جی کئی نظر نہیں ہوں دا کوئی گھاس نہیں پتھا توڑی سب خراب ہے جی کوئی دنگل بھی سب بمار ہوئے پہنے توڑی پتھا نہیں رہا اس کے ساتھ سب سے بڑی پاتھ جو سامنے آئی فصل بھیمہ آپ نے کروائے ہوئے بھیمہ کروائے ہوئے جی تو وہ کہہ رہے میں جل براوکے دے نہیں سکتے یہ سمسیاں تو ساری حل نہیں ہوں بھیمہ کمپنی ہے کیا رہی ہیں بھیمہ کمپنی ہے پتھا ہی ہونا کیا بھی سادہ جل براوکے دے نہیں سکتے کتنا بھیمہ کتنے پیسے کو کرایا تھا کتنے پیسے لگتے ہیں یہاں ہی اپنے اکردے سامنے بینکردے پیسے کٹے گئے پانسو روپے اکردے سامنے پیسے کٹے گئے کتنے حساب تھے پانسو روپے کلا پانسو روپے کلا کے ساتھے پیسے کٹے گئے ہیں بھیمہ ہو گیا پھر ان کو دکت کیا ہے یہ نہیں پتا نہیں تو سرکار پچھے سانو کون جواب دینڈا یہ سرکار پچھے انہوں نے جواب دے یہ سرکار ہے یہاں پہ سمجھو جی سو اکے سو پرسنٹ نقصان آئی ہے ہزاروں اکڑ فصل برباد ہو چکی ہے اور تیرہ سودہ دن سے فصل پانے میں ڈوبی اور موسم خراب لگتا رہے بارش چل رہی ہے اور کسانوں نے اپنا فصل کا بھیمہ کروایا ہوا ہے جبکہ بھیمہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم جل برہاو کا بھیمہ نہیں دیں گے اس میں کسان کا کیا قصور ہے سرکار کو چاہیے اگر بھیمہ کروایا تو ان کا پورا محفظہ دیا جائے اور سرکار کی ناکامی کی وجہ سے ہی یہ پانی برہا ہوا ہے کیونکہ اوپر سے پیسہ آتا ہے ان کو ڈرینوں کو نالے کو صفائی کرنے کے لیے لیکن وہ عدیقاری ہی کھا جاتے ہیں جبکہ ڈرین کا کوئی بھی صفائی نہیں ہے موکے پر عدیقاری دیکھ سکتے آکے یہ ہر گاؤں کی شتیدی بنی ہویا زمیداروں کو بیچ میں پیسہ ہوا ہے جب زمیدار سے کھاتے سے پیسے کٹ گئے اس کو بھیمہ کروایا لیا بینک نے تو اس کو محفظہ کیوں نہیں مل رہا اس چیز کا جواب سرکار کو دینا چاہیے دوسری فصلوں کو بھی ہے نقصان سر جیسے مکھی ہے جیسے بازرہ ہے کچھ ایریے میں ہے ہمارے یہاں پہ ویسے زیادہ میکسیم اس کا دھان میں ہے نقصان جہاں پر یعنی گہ رہے کھیت ہے جہاں پر پانی رکھتا ہے وہاں پہ کچھ جگہ پر جیسے ڈرین ہے یہ جو پانی ہے اس نے بھی کچھ ایریے میں ہمارے نقصان کیا ہے اس کی ریپورٹ کر رہے ہیں ہم تیار جیسے بھی ہوگا ہم آدیس ہمارے سرکار کے آدیس آئیں گے اسی سابسے ہم ریپورٹ دیں گے اس کی ابھی سروے جاری ہے پیلڈ میں ہم آرے گئے ہیں وہ سٹاپ آڑے جہاں بھی جیسا بھی جو ہوتا ہے وہ آگڑا ہم تیار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسانوں نے فسل بیما کروایا ہوا ہے ہاں جی کسانوں نے کروایا ہوا ہے فسل بیما اور اس سے فیادہ ملے گا کسانوں کے اس کا ہاں جی جو دیکھو جو کمپنی کے نورم ہے ان کے حساب سے اگر جو کہیں پر کوئی نقصان فسل میں ہوتا تو وہ ضرور کریں گے اس کے لئے اپلکیشن دید ہوتی ہے لیکن کمپنی نے اب جلم براک ا نہیں ہے ابھی کرنال میں جو ہمارا ارلینس جنرل انسلنسٹ کمپنی ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے انہوں نے ستھانی آبداو میں دھان کی فسل کے لئے جلم براکا کوئی جوکیم لاغو نہیں ہے یعنی بلکل جلم براکا کوئی ہے ہی نہیں ہے جلم براکا دھان میں نہیں ہے دھان میں کیوں نہیں ہے کارن کیا سمجھتے جیسے ہمارے پاس گائیڈ لائن آئی ہوئے کمپنی کی طرف سے کمپنی کا ہمارے پاس بیٹھتے ہیں بندے ان کے ان کے انہوں نے مالی جو میں دی گائیڈ لائن دی ہوئی ہے اسی کساب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یعنی کہ جل پراہ کا کسان کو کوئی خیل